اسلام علیکم ویورس یو بی ایل نے اپریل دو ہزار دیس کے پرافر ریٹس کا اعلان کیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ری سینڈلی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کے اندر تھری ہنڈرڈ بیس پوائنٹ کا اصلافہ کیا تھا اور چودہ سے سیونٹین پرسنٹ تک چلی کی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو پرافر ریٹس ہیں ان کے اندر بھی تین پرسنٹ آپ کو انکریمنٹ دیکھنے کو ملے تھا وہ بلکل سیم ایسے ہی ہوا ہے پہلے جو پرافر ریٹس تھے وہ ساڑھے پندرہ پرسنٹ کے آس پاس تھے اب وہ ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ ہو گئے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں یو بی ایل کا سیونگ اکاؤنٹ آسان سیونگ اکاؤنٹ تیز رفتار آسان ویمیٹنٹ سیونگ اکاؤنٹ ان کے پرافر ریٹس پہلے ساڑھے پندرہ پرسنٹ تھے لیکن اب یہ انکریز ہوئے ہیں اور ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ تک آ چکے ہیں اسی طرح اگر آپ لوگ جاتے ہیں یو بی ایل زندگی اکاؤنٹ کا تو اس پہ پہلے سولہ اشار یہ پچیس پرسنٹ تھا اب یہ انیس پرسنٹ پہ چلا گیا اسی طرح تیز رفتار پریٹ کارڈ اکاؤنٹ اور یو بی ایل یونی سوانا ان کا پرافر پیس پہلے ساڑھے پندرہ تھا اب ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ پہ چلا گیا ہے اسی طرح یو بی ایل روپی یونی سیور اکاؤنٹ اور یونی فلیکس اکاؤنٹ کا بھی پرافر پہلے ساڑھے پندرہ تھا اب ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ پہ آ چکا ہے اسی طرح UBL مہانہ آمدنی سیونگ اکاؤنٹ کا پرافٹ پہلے ساڑھے پندرہ تھا اب ساڑھے اٹھارہ 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 پچاس اور سولہ پرسینٹ والے کے اوپر آپ کو اٹھارہ 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 پرسینٹ تک کی جب وہ ارنگ دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح UBL کا روپی سپیشل ڈی آر یعنی کہ نوٹس ڈیپوزٹ اکاؤنٹ جو کہ سیون ڈیز اور تھرٹی ڈیز کا ہوتا ہے اس پر بھی پہلے ساڑھے پندرہ پرسینٹ تھا اب ساڑھے اٹھارہ پرسینٹ ہو چکا ہے اور اس کی طرح جو ہے وہ UBL کا جو ریگولر ٹرم ڈیپوزٹ ہے اس پر پہلے پندرہ تھا پھر اٹھارہ پندرہ شریعہ پچیس پہ بھی اٹھارہ اسی طرح گیارہ پرسینٹ کے پر بارہ پرسینٹ تو جتنا جتنا پرسینٹ آگے چلتا ہے اتنا اتنا ساتھ میں بڑھتا بھی جاتا ہے اسی طرح ان کا جو مین اکاؤنٹ ہے UBL مہانہ آمدی ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ جس کا پہلے سولہ پرسینٹ تھا پھر اٹھارہ پرسینٹ ہوا چھے بنت کے پر پہلے سولہ شریعہ پچیس تھا اٹھارہ شریعہ پچیس ہو چکا ہے اسی طرح بانی یہ کی پہلے سولہ پرسینٹ تھا اب انیس پرسینٹ ہے تریئیئر کے پہلے ساڑھے تیرہ تا اب پدرہ شریعہ پچیس ہے اسی طرح پانچ کی اوپر ساڑھے بارہ تا اب تیرہ ہے اس کی پر دس سال کی پہلے بارہ تا اب ساڑھے تیرہ پرسینٹ پرفٹ آپ کو دیا جاتا ہے اسی طرح سی او ڈی جو مجورٹی اپشن ہے اس کی اوپر آپ کو اچھی خاصی ارنگ ہوتی ہے تقریبا ارنگ دیکھنے کی بلتی ہے یعنی بیس پرسنٹ تک بھی جاتا ہے اگر آپ لوگ دس لاکھ دس سال کے لئے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً بیس پرسنٹ تک کی جہاں بھی جہاں پر پرافٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو پرافٹ ایڈز میں تو کافی اچھے کاسا ہوا ہے اسی طرح فکس ریٹرن فانڈ کے پر بھی آپ کو اچھی ارنگ ہو رہی ہے اس وقت ون منت کیو پر اٹھارا پرسنٹ تری منت کیو پر انیس اشاریہ نوے پرسنٹ چھے منت کیو پر اٹھارا اشاریہ ساٹھ اور ون یئر کیو پر اٹھارا اشاریہ دس پرسنٹ کا مہانہ سرانہ منافع آپ کو مل رہا ہے تو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں فار ایڈزمپل میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دازہ ہو سکے کہ یہ پرافٹ آپ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں بہت سارے لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتا لائک یہ ہم یہاں پہ ساڑھے پترہ تھا اب ساڑھے اٹھارا پرسنٹ ہے ایک لاکھ کو آپ لوگ ملٹیپلائی کر لیں گے ساڑھے اٹھارا پرسنٹ سے تو یہ آپ کا پرافٹ آگیا اٹھارا در پائنٹ سو اس کو آپ بارہ پر تقسیم کر لیں گے تو اب آپ کو ایک لاکھ کے اوپر پندرہ سو اکتالیس روپے مہانہ منافع ملے گا یہ آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا بات بولے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا